آج میں نے میڈیا میں بہت سارے ریپورٹس دیکھے صبح جس میں کئی مریضوں کو بہت کنفیزن ہو رہا ہے کورونا کے مریضوں کو کافی بڑی سنخیہ میں اس میں ایک ہے کہ مریضوں کو کوویڈ کیئر سینٹر پہنچانا بڑی چنوٹی ہے ایس او پی کو لے کے ہوم آئیسولیشن کے ایس او پی کو لے کے لوگوں کا کنسر بنا ہوا ہے مریض اسمنجس میں ہیں کورونا مریضوں کو ہلپ لائن سے پرامرس نہیں مل رہا ہوم کارنٹین میں نئی وستانہ بن پانے سے مریضوں کی سمسیہ بڑھ گئی تو یہ سارے کہیں نہ کہیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ جتنے میڈیا ریپورٹس آج میں نے سگر دیکھے اس میں سے زیادہ تر انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ دلی میں ہوم کارنٹین سے پہلے کسی وقتی کے ہوم آئیسولیشن سے پہلے جو وستان بنی ہے اس کو لے کے بہت سمسیہ آ رہی ہیں لوگوں کی لوگوں کو اس بات سے پریشانی ہو رہی ہے کہ اب جو نئی وستان بنائی ہے ایزی صاحب نے وہ ہر ایک کورونا کے مریض کو اب پہلے کارنٹین سینٹر جانا ضروری ہے وہاں اس کی جانچ ہوگی اور اس کے بعد تیہ ہوگا کہ وہ آدمی اگر ہوم آئیسولیشن میں رہ سکتا ہے تو پھر اس کو واپس بھیجا جائے گا کہ جا کے اپنے گھر رہو اگر اس کو کارنٹین سینٹر میں رہنا ہے تو پھر اس کو کارنٹین سینٹر میں روکا جائے گا اگر اس کو پاس کوئی سمٹمز ہیں تو اس کی وجہ سے سب سے بڑی سمسیہ لوگوں کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ کورونا کا پوزیٹیو آتے ہی ان کے سامنے ایس منجس ہو جاتا ہے کہ اگر ان کو سمٹمز بھی نہیں ہیں تب بھی ان کو کارنٹین سینٹر جانا ہی پڑے گا اگر وہ نہیں جاتا ہے تو اس کے بعد پولیس کے پرشانسن کے فون آنے لگتے ہیں تو مطلب یہ ہو گیا کہ دلی کا کوئی بھی وقتی اگر کورونا پوزیٹیو آتا ہے تو یا تو خود وہ کارنٹین سینٹر جا کے اپنی جانچ کرائے گا نہیں جانچ کراتا ہے تو پولیس اور پرشانسن اس کو فون کریں گے اس سے لوگوں میں چاروں طرف افرہ تفریح فیل گئی ہے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہم کو پولیس لے کے جائے گی پرشانسن لے کے جائے گا پولیس پرشانسن بھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو کارنٹین سینٹر جا کے جانچ کرانی پڑے گی پہلے تو انہوں نے ہوم آئیس لیسن بند کیا اب ہوم آئیس لیشن پر بڑی مشکل سے کہہ سن کے اس دن ہوم آئیس لیشن کے ختم کرایا تو اب یہ ویوست تھا اس کی وجہ سے لوگوں کی کمل ٹھوٹ رہی ہے لوگ دکھی ہو گئے ہیں اور یہ ساری کی ساری میڈیا ریپورٹس کہیں نہ کہیں یہی کہہ رہی ہے کہ لوگ بہت دکھی ہیں پوری دلی میں جو بھی کورونا کا نیا پیشنٹ آ رہا ہے وہ اس بات سے دکھی ہے کہ اب مجھے اپنی بیماری کی چنتہ نہیں کرنی اس بات کی چنتہ کرنی ہے کہ مجھے اب جا کے کارنٹین سینٹر پر لائن میں لگ کے انسپیکشن کرانا پڑے گا پہلے اپنا پہلے اپنا جانچ کرانی پڑے گی کیوں جائے وہ وہاں پہ اور کیسے جائے گا اس نے کوئی گلتی کی ہے بچھارے نے اس کو کورونا ہو گیا تو سرکار کو اس کی مدد کرنی چاہی ہے کیسے جائے گا ایک آتنی وہاں پہ جا کے لائنوں میں لگے گا لمبی لمبی لائنوں میں لگے گا تو اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی وہ چار اور لوگوں کو بھی بڑھائے گا سرکار اگر اس کو لے کے جاتی ہے ایمبولینس میں اگر سرکار اس کو لے کے جاتی ہے تو ایمبولینس پہلے اس آدمی کو لے کے جائے جو زیادہ بیمار ہے یا اس کو لے کے جائے جو کوئی سمٹمز نہیں ہے لیکن وہ پوزیٹیو آ گیا اس کو کورونا سینٹر لے کے جانا ہے میری رائے میں ایمبولینس پہلے جو زیادہ بیمار آدمی ہے جس کو ہسپیٹل جانا ہے اس کو لے کے جانا چاہیے تو اس ویستہ کی وجہ سے ایمبولینس سسٹم پہ بھی پریسر بڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کے اوپر بھی بہت پریسر بڑھ رہا ہے لوگوں میں تو فرہ تفریح مٹ گئی ہے تو میں نے ایل جی صاحب کو چٹھی لکھی ہے کہ جو دلی میں پہلی ویستہ تھی کہ کوئی بھی وقتی اگر کورونا پوزیٹیو پائے جاتا ہے تو میڈیکل ٹیم سرکار کی میڈیکل ٹیم اس کے گھر جاتی تھی اس کا گھر دیکھتی تھی اس کا چیک اپ کرتی تھی اگر اس کو کوئی سمٹمز نہیں ہے تو اس کو کہہ دیتی تھی آپ گھر پہ رہیے اگر اس کو کوئی سمٹمز ہیں تو اس کو کہتی تھی آپ ہسپیٹل چلیے اگر اس کا گھر سلائک نہیں رہتا تھا تو اس کو کہتی تھی آپ کورنٹین سینٹر چلیے تو وہی ویوستہ الاغو کریں اس کے نئی ہونے پہ دلی میں بہت پرابلم بڑھ رہے ہیں کیونکہ روزانہ تین ہزار سے زیادہ لوگ کورنٹین سینٹر سے پوزیٹیو ہو رہے ہیں تین ہزار لوگوں کو اگر روزانہ کورنٹین سینٹر کے سامنے کھڑے ہو کہ لائن میں لگنا پڑے گا تو اس سے تو مریضوں کی سنکھیاں اور پڑے گی مریضوں کی سمسیہ اور بڑھے گی اور ایسے سمجھ میں جب بیچارے مریض کو سرکار کیوں اس سے مدد ملنی چاہے اس کو ہم لائن میں لگانے کا ایک پنشمنٹ دے رہے ہیں تو میں نے ال جی صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ جو نئی ویوستہ لاغو کی ہے کہ ہر ایک کورونا کے پیشنٹ کو کورنٹین سینٹر آنا پڑے گا چیک اپ کرانے کے لیے اس کو بند کر کے پہلے والی ویوستہ لاغو کریں کہ سرکار کی میڈیکل ٹیم گھر پہ جا کے لوگوں کا چیک اپ کرے گی اور ان کو ہمائی سولیشن میں رکھنے کے لیے کہے گی اگر وہ وہاں لہنے کے لیے ال جی بل ہیں تو مجھے امید ہے کہ ال جی صاحب جلدی سٹیٹ ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھورٹی کی میٹنگ بلائیں گے میں نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ ایس ڈی ایمی کی میٹنگ ترنت بلا کے اس فیصلے کو بدلوائیے اور لوگوں کو پریشانی کو دور کیجئے نہیں تو اور زیادہ لوگوں کو یہ روزانہ پریشانی پریشانی